اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں عبدالسماد اور عبداللہ حد کی امی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ تو آج کی ریسپی ہے سید عاصف کی فرمائش پہ آلو میتھی گوش آلو میتھی گوش بنانے کے لیے آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے گوش 250 گرام ٹماتے 500 گرام پیاس تین ڈللی میڈیم سیسکے دو بڑے سیسکے آلو دو کٹے چھوٹی میتھی کے پوت میر ہری میرچی ایک چمچا میرچی نممہ خزبے ضرورت حلدی آدھا چمچا ادھرک لیسن ایک چمچا تین بڑے چمچے تیل کے جو تین ڈللی پیاس بتائے تھے وہ پیاس کٹ لیے گوش پیاس کو دونوں کو ملا کے اچھی طریقے سے دھو لیے اب اس میں بس آلے دالنا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے میرچی دالیں گے اب اس میں حلدی دال رہی ہوں اب ادھرک لیسن دال رہی ہوں اس میں نمک خزبے ضرورت اب اس کو اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے چلی اب یہ اچھی طریقے سے مکس ہوگا میں اس کو کوکر میں ڈال دریوں اب اب یہ تین چمچے تیل اس میں شامل کر لیں گے یہ کٹھو رہا دھوکے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اب یہ جو آلو ہے اس کو بیچ سے آدھا کر کے پیاس کے اوپر جمع دیں گے دو سٹی ہونے کے بعد میں آلو نکال لیں گے پھر کوکر بن کر کے تین سٹی لے لیں گے چلیئے دو سٹی ہو گئے آلو اس میں سے نکال لیں گے آلو اچھی طریقے سے گل گئے پیاس بھی اچھی طریقے سے گل گئی اب میں اس کو تھوڑی دیر بھول لیں گی اس کے بعد اس میں ٹاماتے شامل کر کے دو سٹی اور لگا لیں گے موسیقی موسیقی ڈو سیٹھی ہو گئے کوکر کھل کے دیکھیں گے ٹماٹے گلے یا نہیں ٹماٹے گل گئے اب میں اس کو اچھی طریقہ سے بھون لے ہوں بے ٹماٹے گئے ہری ورچیس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طریقہ سے ہلا کے تھوڑی دیر کے لیے دم پہ رکھ دیں گے جو بڑے آلو تھے اب لو فلم پہ پانچ منٹ دم پہ رکھیں گے پانچ منٹ ہوگے دم پہ رکھے ہوئے تیل بھی اچھی طریقہ سے ڈال دیں گے کو بھی شرٹ کر کے بتا دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے موسیقی موسیقی